مسلمانوں کے اندر جو حوصلہ تھا مسلمانوں کے اندر جو حمد تھی مسلمانوں کے اندر جو طاقت تھی مسلمانوں کے اندر جو قوت تھی بھوکے پیٹ وہ بڑے بڑے میدان سر کر لیا کرتے تھے ان کے بدن پر کپڑے نہیں ہوتے تھے اور وہ جدر جاتے تھے وہ علاقے کے علاقے فتح کر لیتے تھے اس کی صرف ایک وجہ تھی کہ ان کے سینے میں جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آگ جل رہی تھی محبت رسول کا جو چراغ روشن تھا اس بنیاد پر وہ جدر جاتے وہ فاتح بن جاتے وہ کامیاب اور کامران ہو جاتے اس لیے ہر دور کی ضرورت عشق رسول ہے ہر دور کی ضرورت محبت رسول ہے اقبال نے کہا تھا یہ فاقہ کش کے موز سے ڈرتا نہیں زراب روح محمد اس کے بدن سے نکال تو فکرِ عرب کو دے کر فیرنگی تخیلات اسلام کو حجازو یون سے نکال دو دنیا میں جتنی قوموں نے ترقی کی ہے اس کی سب سے بنیادی وجہ محبت رسول ہے عشقِ رسول ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور صحابے کرام کو اس کا احساس تھا صحابے کرام بار بار اس کا اظہار کرتے تھے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے محبتِ رسول کی وجہ سے عشقِ رسول کی وجہ سے وہ عرب ہونے پہ فقر نہیں کرتے تھے وہ اپنے نصب پہ فقر نہیں کرتے تھے وہ اپنے علم پہ فقر نہیں کرتے تھے وہ اپنے تقویٰ پہ فقر نہیں کرتے تھے وہ اپنی عبادتوں پہ فقر نہیں کرتے تھے وہ اپنی ریاضتوں پہ فقر نہیں کرتے تھے وہ اپنی دولتوں پہ فقر نہیں کرتے تھے اگر انہیں فقر تھا تو مصطفی جانِ رحمت کی غلامی پہ فقر تھا اگر انہیں فقر تھا تو مصطفی جانِ رحمت کی نصمت پہ فقر تھا اللہ اکبر ایک مرتبہ اللہ اکبر تہامہ کی وادیوں سے جب سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو گزرنے کے بعد آپ نے گزردے ہوئے کیا دیکھا کہ اللہ اللہ وہ تہامہ کی چراغہ ہے جو پہاڑیوں کے درمیان تھی اس کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے فاروق عاظم رونے لگے روتے ہوئے لوگوں نے پوچھا امیر المومنین تہامہ کی وادیوں کو دیکھ کر رونے کی وجہ کیا ہے تو فاروق عاظم فرماتے ہیں کہ مجھے اپنا وہ دور یاد آ گیا ہے اپنا ماضی کا زمانہ یاد آ گیا ہے اللہ اکبر جب میں نوجوان تھا میں نے جوانی کی تہلیس پہ قدم رکھا تھا تو میرا باپ مجھے اونٹ چرانے کے لیے بھیجا کرتا تھا اور وہ گائیں گاہے دیکھنے کے لیے آتا تھا یہ طور پر اونٹوں کو چھرا پا رہا ہے کہ نہیں چھرا پا رہا ہے ایک مرتبہ میرے باپ نے مجھے کہا کہ عمر ایک کام کرو چند اونٹوں کو ایک کتار ملا کر کے کھڑا کر دو تو فاروق عاظم فرماتے ہیں میں نے اپنا ایک اونٹ پکڑا اور اس کو کھڑا کر دیا اور اس کے بعد جب دوسرا اونٹ پکڑنے کے لیے گیا اور اس کو پکڑ کے لایا تو پہلا اونٹ بھاگ گیا پہلے کو پکڑتا ہوں تو دوسرا بھاگ جاتا ہے دوسرے کو پکڑتا ہوں تو پہلا بھاگ جاتا ہے میرے باپ نے میرے سینے پہ مکہ مارا اور کہو خطاب کے بیٹے تیری اندر اتنی سلائی جنت نہیں ہے کہ تُو دو اونٹوں کو ایک کتار میں کھڑا کر سکے فاروق عاظم کہتے ہیں رونا اسی پہ آ رہا ہے جب تک مصطفیٰ جان رحمت کی نسبت نہیں ملی تھی عمر دو اونٹوں کو ایک کتار میں کھڑا نہیں کر سکتا تھا مصطفیٰ کی گلامی کیا مل گئی ہے تین پر عاظموں کو میں نے کتار میں کھڑا کر دیا دنیا کی کامیابی کا راز مصطفیٰ جان رحمت کی نسبت ہے حضور علیہ السلام کی محبت ہے ظلیل چیزوں کو بھی اگر مصطفیٰ جان رحمت کی نسبت مل جائے پھر وہ ظلیل نہیں رہتی وہ عزتدار ہو جایا کرتی ہے اللہ اکبر میرے پیارے آقا صلاح و تسلیم کے پیارے دیوانوں دیکھو انسان کی جوتیاں جو ہے آخر چمڑے ہی کی تو بنتی ہے اللہ اللہ کسی بھی انسان کی جوتی مسجد کے باہر اتاری جاتی ہے کسی بھی انسان کی چپل مسجد کے باہر اتارے جاتے ہیں لیکن قربان چاہیں ایک نال ہے جسے نالین مصطفیٰ کہتے ہیں وہ ممبروں پہ لاکے رکھی جاتی ہے آخر اس چمڑے کی جوتی میں کیا کمال ہے یہ اور جوتیاں باہر ہیں اور یہ ممبر رسول پر ہے تو وجہ یہ ہے اس کو مصطفیٰ جانِ رحمت کے قدموں سے نصبت ہو گئی ہے ہے تو چمڑے کی لیکن اللہ نے اس کو اتنی عزت عطا کر دیا ہے اب یہ مسجد کے ممبروں پہ رکھی جائے گی مسجدوں کے محرابوں میں رکھی جائے گی اس کو عدب کے ساتھ سر پہ رکھا جائے گا اور کسی کی جوتی کو اٹھا کے پھیک دو کوئی حکم نہیں آتا لیکن فتاوہ عالمگیری میں موجود ہے کہ اگر حضور کی نالین کی کوئی توہین کر دے ہندوستان کے پاس سو متبہر علماء نے یہ فتوہ دیا ہے کہ جو نالین رسول کی توہین کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے حضور کی نالے پاک کی توہین کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کل بھی مسلم اممہ کو عروج ملا تھا عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر اور آج بھی مسلم اممہ کو عروج ملے گا عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر دیکھو اور حضور علیہ السلام و تسلیم تو ہے ہی ایسے کہ ان سے عشق کیا جائے ان سے محبت کی جائے آپ دیکھیں اگر عشق کرنے کے لیے انسان کچھ اصول بناتا ہے کچھ ذابطے بناتا ہے کہ چلیں جس سے محبت کرنی چاہیے جس سے عشق کرنا چاہیے تو پہلے نمبر پر انسان بیوٹی کو حسن کو خوبصورتی کو اہمیت دیتا ہے کہ جس میں بیوٹی ہوگی جس میں خوبصورتی ہوگی اس سے محبت کی جائے گی اگر انسان دنیا بھر کے یہ اصول بنا چکے ہیں کہ محبت کسی سے کی جائے تو حسن کی بنیاد پر اب حسینوں کی دنیا تلاش کیجئے حسن والوں کی کائنات تلاش کیجئے کہ کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت بنایا کس کو گیا ہے تو قربان جائیں اگر صرف حسن کی بنیاد پر بھی کسی سے پیار کیا جا سکتا ہے تو پہلا نمبر اگر کسی کا ہے کائنات حسن میں تو آمینہ کے لال اور عبداللہ کے لگت جگر مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے کیونکہ اللہ نے آپ کو ایسا حسن عطا فرمایا اللہ نے آپ کو ایسی خوبصورتی عطا فرمائی کہ کائنات میں کسی انسان کو وہ خوبصورتی دھی ہی نہیں گئی ہے آئیے ذرا حسن والوں کی خبر لیجئے کہتے ہیں حسن والے مغرور ہوتے ہیں وہ کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے آپ دیکھ لیجئے اسٹڑی کر لیجئے اللہ اکبر مال آتا ہے تو انسان کے پاس گرور آتا ہے اللہ اکبر علم آتا ہے تو انسان کے پاس گرور آتا ہے دولت آتی ہے انسان کے پاس گرور آتا ہے حسن آتا ہے انسان کے پاس گرور آتا ہے اللہ اللہ کتنے حسن والے ہیں حسن کی بنیاد پر لوگوں نے قتل کرائے حسن کی بنیاد پر لوگوں نے بے ایمان کیا حسن کی بنیاد پر بھائی کو بھائی سے لڑا دیا حسن کی بنیاد پر باپ سے بیٹے کو جدا کر دیا حسن کی بنیاد پر بیٹے کو باپ کا نافرمان بنا دیا حسن کی بنیاد پر اللہ اکبر بدھ پرستی تک لے گئے لوگ اللہ اللہ کیا آپ کو نہیں پتا حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں جو اختلاف پیدا ہوا سگے بھائی جو کے اندر جو پہلی جنگ ہوئی ہے وہ حسن کی بنیاد پر ہوئی ہے باپ بیٹے کا نافرمان ہوا ہے حسن کی بنیاد پر ہوا ہے کسی کے حسن کا شہدہ ہوا تو باپ کا نافرمان ہوا کے نہیں بیٹا اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ اکبر فیر اللہ اللہ ایک دوسرے کا جو قتل ہوا ہے وہ پہلا قتل تو حسن کی بنیاد پر ہوا ہے تو دنیا نے کہا حسن والوں سے اللہ بچائے اللہ اکبر کہ یہ لوگ قاتل بھی ہیں یہ لوگ ڈائن بھی ہیں یہ لوگ مگرور بھی ہیں یہ باپ کے نافرمان بنانے والے ہیں حسن کی بنیاد پر کوئی بھاگل ہوا ہے حسن کی بنیاد پر کوئی شہر بدر ہوا ہے یعنی کسی حسن والے پر دل آ گیا تو کسی کو پاگل کر دیا گیا کسی کو شہر بدر کر دیا گیا کسی کو جیل کی صلاح کے پیچھے ڈال دیا گیا اللہ اکبر یہ حسن والوں کی کائنات ہیں لیکن قربان چائیں اور حسن والوں میں اگر کوئی دل دے بیٹھے تو کوئی پاگل ہو جاتا ہے لیکن اللہ نے ہمارے آقا کو وہ حسن آتا کیا ہے اگر پاگل پر نظر پر جائے نے کہتوں نے کہا پاگ کرد ڈالی کے پس زند 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 ف Vern ق did ہے عل